بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستہین عونربل منسٹرز ریسپیکٹڈ گیسٹ دیکھیں آج کا میں نے ان کو خاص ریکویسٹ کیا کہ یہ سیمنار ہورڈ کریں اور اس لیے ہورڈ کریں کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک جتنا آپ پبلک کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں تو ساری پبلک کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ملک کے کیا گولز ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے ملک کے چیلنجز کیا ہیں اور اگر اس طرح کی ڈیبیٹ ہمارے نیشنل ایشیوز کے پر ہوتی رہتی ہیں تو یہ جو آج ہمارا انرجی کرائسز ہے یہ نہ آتا اگر ہم بہت پہلے چالی سال پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی جو اتنی سستی ہمیں بجلی مل رہی تھی یہ آگے جا کے پاکستان کا کیا انرجی مکس ہونا چاہیے کس فیول کے اوپر ہمیں بجلی بنانی چاہیے تو اگر یہ مسلسل ڈیبیٹس ہوتی تو ہم بہت پہلے وہ فیصلے کر لیتے جو جن فیصلوں کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری مشکل میں نہ ہوتی ہمارے لوگوں کے اوپر ہم بوجھ نہ ڈال رہے ہوتے ہیں مہنگی بجلی کا اور اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہم ہم سبسیڈیز دے رہے ہیں یہ سبسیڈیز کی اتنی بڑی ڈسٹوشن آئی ہوئی ہے یہ ابھی جو گیس سیکٹر کی بات ہو رہی ہے یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جب یہ ڈیبیٹ ہوگی تو یہ بھی سوچیں گے کہ صرف ستائیس فیصد پاکستانیوں کو پائٹ گیس ملتی ہے جو گھروں میں گیس ملتی ہے تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ایل پی جی سیلنڈرز استعمال کرتے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ان کی جو کاؤسٹ ہے ایل پی جی کی وہ کتنی چار گناہ زیادہ ہے وہ چار گناہ زیادہ ہے ان ستائیس فیصد کنسیومرز کے جن کے گھر گیس آتی ہے تو یہ بہت بڑی ڈسٹورشن ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ غریب لوگ ہیں پہاڑوں پہ رہتے ہیں جو کہ ال بی چی سیلنڈرز استعمال کرتے ہیں تو سبسیڈی کا تو مقصد ہی دو مقصد ہوتے ہیں سبسیڈیز کے ایک یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسیڈائز کریں جو سب سے غریب لوگ ہیں جن کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری سبسیڈائز ان لوگوں کو کریں جو وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کو آپ اوپر لانا چاہتے ہیں اور پھر جو سیکنڈیز کی سبسیڈی کا ہے کہ اپارٹ فرم کے لوگوں کو لفٹ کرو اور علاقوں کو ویلتھ کریٹ کریں سبسیڈی اس طرح ہوں کہ وہ ویلتھ کریشن کرے تاکہ وہ ملکی ویلتھ پڑھے جی ڈی پی بڑھے پر کیپٹا انکم بڑھے اور ہمارے کیس میں ہمارے جو اتنے کرزے چڑھے ہوئے ملک کے اوپر ہم کرزے واپس کرنے شروع کریں تو جو ہم میں نے سبسیڈیز کے اوپر جو پریزنٹیشن لی ابھی ریسنٹ لی تو وہ تو بالکل ایک اور قسم کی سبسیڈیز دی جا رہی ہیں وہ تو وہ لوگ سبسیڈیز زیادہ تر لے رہے ہیں جن کو جو جو پہلی بڑے طاقتوارا ہے تو وہ بالکل اسی طرح یہ ساری ڈسٹورشن اس لیے آئیں کہ ہم نے کبھی ڈی بیٹ ہی نہیں کی کہ ہمیں کس طرح کی انرجی چاہیے تھی ہمیں بجلی کس سے بنانی چاہیے تھی اور آج ہم وہ کیونکہ ہم نے نہیں کی آج ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں اور آج ہم میں بڑا ویسے آئی پی پیز کا شکر گزار ہوں کیونہوں نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ نگوشیٹ کی اور ری نگوشیٹ کیے کانٹریکٹس اور انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پبلک کو بتائیں گے کہ جتنی بھی ہم نے ری نگوشیٹنز کی ہے کانٹریکٹس کی کتنی بڑی سیونگ اس سے ہوئی ہے یعنی کتنا کم بوجھ پڑے گا اپنی عوام کے اوپر لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اس سے پہلے ہم ڈی بیٹ کر لیتے اور ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنڈ ڈی بیٹ ہے یہ جو اس سیمنار میں کہ اب فیوچر ہم کس طرف جا رہے ہیں جو آج تک ہم ایک سستی گیس کے اوپر ریلائے کرتے آ رہے تھے انڈیجنس گیس جیسے جیسے اس کے ریزرز ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں تو آگے ہم نے اب کیسے ٹیکل کرنا ہے کیونکہ ہم اس سردیوں میں ایک بہت بڑا کرائسز آ جاتا ہے گیس کا شورٹیجز اور پھر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گیس وہ اس نے حمایت اللہ نے بتائی آپ کو دیا کہ وہ فرق کتنا ہے جو لوکلی گیس پرڈیوس کر رہے ہیں جو امپورٹڈ گیس بہت بڑا فرق ہے اس میں تو اب آگے ہم نے کیسے چلنا ہے سب سے پہلے تو جو آپ ڈی بیٹ کریں گے سب سے پہلے ایک ملک کے انٹرسٹ کو دیکھیں کیونکہ یہ نہیں کسی ملک میں ہوتا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جا اور ملک میچھے آ جا یا ملک ملک اوپر جا اور صوبہ صوبہ کے دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اگر ملک میں ایکوٹیبل گروتھ نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ ایک خطہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن اگر ملک نیچے آ رہا ہے تو یہ نہ کبھی ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک صوبہ اوپر چلا جائے گا اس لیے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ڈی بیٹ کریں کہ یہ بیسٹ اب ہمارے پاس جو چیلنجز آ رہے ہیں گیس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ آگے ریزروز ہیں اور میں سے گیس نکلائے گی نہیں بھی نکلے گی یہ بھی ابھی نہیں پتا ہم بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایکزون جو ڈرلنگ کر رہا تھا آفشور اس میں سے گیس نکلے گی نہیں نہیں نکلی وہ بڑے سرٹن تھے کہ گیس نکلے گی اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا بڑا ہیوی کاؤسٹ ہوتا ہے یہ جو کوئیں جب ہم گیس کے کھوتے ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ندیم آپ اس کو جو ڈیبیٹ کو لیڈ کریں گے اس کے اندر انڈ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا کہ وے فورڈ کیا ہے ہمارے ملکہ اور پنجاب ڈیفیسٹ میں ہے پنجاب پرابلمز فیس کر رہا ہے کے پی فیل کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی گیس ہے ان کو اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ بڑی کم گیس اپنی جو پروڈیوز کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سندھ کے ابھی آپ نے بیو سن لی ہے تو آہ ایونچلی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایک کوئی کنسنسس بنے اور بڑی پیکچر آپ دیکھیں کیونکہ ایونچلی یہ جو ہم سبسیڈائز کرتے ہیں یہ سبسیڈائز یہ سبسیڈی کہیں سے تو دیتے ہیں اور وہ سبسیڈی چلی جاتی ہے کرزوں کے اوپر اور وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں تو کرزیں تو ایونچلی دینے ہیں تو جب آپ کرزیں دیتے ہیں تو وہ سارا جو قوم کا جو پورا پول ہے اس ہی میں سے پیسہ نکلتا ہے کیونکہ جو پیسہ بھیجنا ہوتا ہے سوبوں کو وہ آہ آہ فیڈرل گورنمنٹ جو ٹیکس اکٹھا کر کے سوبوں کو بھیجتی ہے تو وہ اتنا ہی بھیج سکتی ہے جتنا اس کے پاس پیسہ آتا ہے جتنی جتنا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے تو اگر وہی کم ہوتا جائے تو وہ تو سوبوں کو ایونچلی تو نقصان تو سب کو ہوتا ہے لہٰذا یہ جو آپ کی ڈیبیٹ ہوگی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے ایک کنسنسس بلڈنگ ہو ایک نا ایک ساری قوم میں شعور ہو پھر قوم فیصلے بھی ٹھیک کرتی ہے پھر میڈیا کے اوپر بھی سیڈیبیٹ چلتی ہے جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں ہیں تو میڈیا پھر بھی میڈیا جو اس کو انفرمیشن ملتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو ملک میں بجائے کنسنسس بلڈنگ ہے ڈیویشنز پیدا ہو جاتی ہے سوبے سمجھتے ہیں ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے اور وہ وہ ملک بجائے یونائٹ ہونے کے ٹو فیس کرائیسز وہ ملک ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں یہ وش کرتا ہوں کہ ہماری ملک میں بڑے بڑے ایشوز کے اوپر ہمیشہ نیشنل ڈیبیٹس ہو تاکہ کنسنسس بلڈنگ ہو جب میں چائنہ گیا تو میں بڑا انٹریسٹڈ تھا کہ چائنہ کی جو یہ فنومنل گروت ہے اس کے پیچھے کیا کامیابی کے اوپر ان کے انہوں نے کیا کیا کہ یہ کوئی ہیومن ہسٹری میں اتنی ریپڈ پروگریس کسی کی نہیں ہوئی تو جو بھی میں نے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کی جو سب سے بڑی طاقت وہ یہ ہے کہ وہ کنسنسس بلڈنگ ہوتی ہے ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایک ملک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ ہیں اور وہ اس کے پر کنسنسس ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا انگلنڈ کے اندر بریکسٹ کے اوپر جس طرح کی ڈیبیٹس ہوئی گورنمنٹ گری جس لیول کی وہ ڈیبیٹس ہوئی اور ایونچلی انہوں نے ابھی بھی وہ اور بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ قوم آدھی ڈیوائیڈ ہوئی ہے بیچ میں آدھے اس طرف ہے آدھے اس طرف ہے تو اس کے بیچ میں بھی ڈیموکریسی کی خوبصورتی نظر آئی تو چائنہ کے اندر تو الیکٹرل پولٹکس نہیں ہے لیکن جو جب ہم نے کومنسٹ پارٹی کا سٹیڈی کیا تو ان کے اندر بڑی الیبریٹ آہ ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کی پارٹی کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو ان کا ایک بڑا ایک سسٹم ہے کہ وہ بھی ایک آہ کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی دو سب سے بڑی کوالٹیز یہ ہیں ایک کہ وہ میریٹوکریسی کا بہت زبردہ سسٹم ہے وہ ساری جو کومنسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ پور وہ میریٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں ان کے جو آپ لیڈرشپ دیکھیں ان کی سٹیڈی کریں پروفائلز تو یہ بڑی ایک آہ رگرس ایک سسٹم کے تحت اوپر پہنچے ہیں ان کی آپ دیکھیں کدھر سے شروع ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے کینٹونز میں کام کرتے 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 یہ جو ان کے لیڈرز ہیں آہ پریمیر لی اور جو پریزیڈنٹ شی ہیں ان کی بہت سٹرگل سے اوپر آئے اسی طرح ان کی یہ بڑی ان کی جو سسٹم ہے کومنسٹ پارٹی کا وہ ایک بڑے سوچ سمجھ کے میریٹ کو اوپر لے کے آتا ہے دوسری چیز ان کی بڑی زبردست لانگ ٹرم پلاننگ ہے بیس بیس سال کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے ان کی اور یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ قوم اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کرے جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس طرح کی سیچویشن میں نہیں آتے جہاں در آج پاکستان پھسا ہوا بڑا ہائیڈرو پوٹینشل ہے اور ہم نے اتنی دیر تک سستی ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے اوپر ملک کو چلایا تو ایک دم کرائیسس میں آگے کیونکہ کسی نے آگے نہیں سوچا کہ ہمیں اور اپنا ہائیڈرو پوٹینشل پاکستان کا تو بہت ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی کا کسی نے نہیں سوچا آہ آنفورٹینشلی بیکوز یہ جو ہمارا سسٹم ہم الیکشن کی لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ آہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم دکھا گیا تو الیکشن میں اس کو کیش ان کریں تو ہائیڈرو پروجیکٹ تو لمبی جیسٹیشن کے ہوتے ہیں اسی ایک بنے نہیں اور جو آنفورٹینشلی جو جو ملٹری آہ رول بھی تھا اس کے اندر بھی یہ سوچا نہیں یہ جو پچھلے تیس سال میں چائنہ کے اندر ان کی اتنی تھرو ڈیبیٹ سے ان کی پوری لمبی پولیسیز جو جو ہم نے ان کی دیکھی ان کی تیس تیس سال کی پولیسیز بڑی ہوئی ہیں اور یہ جو فنومنل گروہ تھی اس کی بہت بڑی وجہ ایک نیشنل لیول کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ یہ ہماری پرائیورٹیز ہے پھر انہوں نے کیسے اپنے غریب لوگوں کو لفٹ کیا اور پھر اب غریب علاقوں کو کیسے وہ اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو ہم ہمارے لیے یہ ڈیبیٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ گیس کا جو یہ سیچویشن ہے یہ جو جو میں نے دیکھی ہے میں اس لیے الامڈ ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اس سردیہ میں ہمیں پرابلم آنے لیکن اگلی سردیہ اس سے بہت بڑا پرابلم آنے والا ہے اور جو ہم اب زیادہ تر امپورٹنٹ گیس کے پر ریلائے کر رہے ہیں اس میں اور ڈومیسٹک گیس میں وہ جو آپ نے دکھایا بھی تھا چارٹ میں اتنا بڑا گلف ہے کہ ہم اگر گیس جس جس قیمت کے پر بیچتے ہیں لوگوں کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے امپورٹنٹ گیس گیس امپورٹ کر کے اور اس قیمت پر بیچیں اور وہ ابھی سے سرکلر ڈیٹ بننی شروع ہو گئی ہے گیس گیس سیکٹر کے اوپر جو کبھی پہلے نہیں تھی سمپلی اسی لیے کہ باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں اس کی قیمت اور جو ہم بیچ رہے ہیں وہ بہت بہت بڑا گلف ہے جو ہمارا سرکلر ڈیٹ بجلی میں بھی کیوں ہیں کیونکہ جو ہم نے جینریشن کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں اور جس پرائز کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں آہ آن این ایوریج سترہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں اور چودہ روپے یونٹ کے اوپر ہم بجلی بیچ رہے ہیں تو وہ جو تین روپے یونٹ جا رہا ہے وہ سارا سرکلر ڈیٹ کے اوپر جا رہا ہے اسی طرح آپ گیس کی سرکلر ڈیٹ بڑھ رہی ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کا سیمینار یہ ڈیبیٹ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد ایک کنسنسس بڑھے گا اب یہ بھی تو ہم نے اوپرنگ میں تو ہم نے سنا کہ کی پی نے اپنے انٹرسٹ کی بات کیا اور ان کو کرنا چاہیے سن نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن ایونچلی ایک نیشنل انٹرسٹ بھی ہے کیونکہ ایونچلی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اگر آپ پروٹیکٹی کریں گے تو پروینشنل انٹرسٹ بھی پس جائیں گے بیچ میں اور وہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ جب آپ کے پاس جو پیسہ فیڈل گارنمنٹ نے بانٹے ہیں صوبوں کے اندر اگر اسی وہ ہی کم ہوتا جائے کیونکہ ہم نے سبسیڈیز کی وجہ سے وہ اس کے اس کا ایونٹ ہی کام ہوتا جائے تو تو سارا ملک سفر کرے گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ لدیم آپ اور آپ سب بیٹھ کے آئی ہوب کی جب سیمینار کنکلود ہوگا تو نیشن کے سامنے آپ کو پریزنٹ کریں گے کسی قسم کا ایک پروگرام جو ایک روڈ میپ دے گا لوگوں کیونکہ ہم نے اب اس میں سے نکلنا کیسے شکریہ